میں بران خان ہوں سابق صدر پرویز مشرف ڈکٹیٹر رہے ہیں انتقال فرما گئے ہیں اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی نیگٹیف چیزوں کے پر بات کریں جیم پہ بات کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے حیثیت انسان جو لوگ ان کے قریب رہے انہوں نے کہا کہ ایک شاندار شخصیت کے اور ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے اور کچھ چیزوں میں بڑے باعصول ثابت ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے پہلے بھی بات کی بات چیز ہوتی بھی رہتی ہے میرا ذاتی طور پر بھی پرویز مشرف صاحب سے ملنا جلنا رہا انٹریوز کرنے کی صورت میں تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے پرویز مشرف صاحب کا وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ایسی بات کی جانی چاہیے کہ اچھی ہے وہ بتانی بھی چاہیے بے شک پرویز مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے غیر کارونی طریقے سے وہ اقتدار میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان کی پولٹکس کو استعمال کیا تھا پرویز مشرف صاحب کی جو نیگٹیو چیزیں ان کے دور میں ہوئیں ایک تو پاکستان وارنٹ ٹیرر میں چلا گیا اور امریکی جنگ کا حصہ بن کر پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا دوسرا انہوں نے ایک نر او دیا ان تمام سیاستدانوں کو جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی ہوئی تھی ان کے کرپشن کیسز کے اوپر ان کو نر او فرام لیکن پرویز مشرف صاحب نے بلدیاتی انتخابات بڑا مضبوط اور بڑا زبردست دیا جہاں نچلی سطح تک اقتدار چلا گیا اختیارات کی منتقلی ہوئی یہ ایک بڑا شاندار ان کا کارنامہ تھا پاکستان بھر میں ٹی وی چینلز کی بھرمار ہو گئی ان کے دور میں انہوں نے موبائل فون کمپنیز کو بھی لائسنس پاکستان آئی ٹی کی دنیا کے اندر داخل ہوا یہ پرویز مشرف صاحب کا انلائٹن موڈریشن کا انہوں نے ایک کانسپٹ دیا اور بہت ساری چیزوں میں پروپٹی کا ایک بوم آیا پاکستان میں پاکستان میں کچھ ایسے منصوبے ان کے ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو ایک طرف پرویز مشرف صاحب کے نیگٹیب اور پوزیٹیب دونوں ان کے دور کے موجود ہیں لیکن ایک ڈکٹیٹر ہونا ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر پانی پھیڑ دیتا ہے کیونکہ جب آپ آئے غلط طریقے سے ہیں تو پھر آپ اچھے کام بھی کریں تو بھی وہ غلط ہی تسلیم کیے جاتے ہیں تاریخ ان کو ایسے یاد رکھتی ہے لیکن شخصیت کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں پرویز مشرف صاحب کراچی میں گیا یہ وہ ٹائم ہے جب پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آئے تھے اور اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر اس پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے سے وہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے پرویز مشرف صاحب کا میں انٹریو کرنے کے لیے گیا اور وہاں ایک کمرہ تھا جہاں پہ انتظام کیا گیا ان کا گھر ایک سائٹ پہ تھا بیچ میں سے ایک رہ داری تھی اس رہ داری سے گزر کے آکے بیچ میں ایک سینٹرل ایریا تھا چہاں سے مہمان داخل ہوتے تھے اور پھر ساتھ آگے ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا تھوڑا سا ویٹنگ ایریا اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم اس ڈرائنگ روم میں میں نے پرویز مشرف صاحب کا انٹریو کرنا تھا وہاں پہ ہم لائٹیں وغیرہ لگا رہے تھے اور کیمرہ لگا کر بند ہو میں پہنچا تو کام تقریبا مکمل ہو چکا تھا اس بیچ میں ہماری کوئی لائٹ خراب ہو گئی مریا ہر بھی یاد ہے وہ لائٹ خراب ہونے کی وجہ سے مجھے میرے سٹاف نے کہا کہ ہمیں کچھ دس منٹ کا ٹائم چاہیے تاکہ ہم ریپلیس کر لیں اور چیزیں کو سیٹ کر لیں دوبارہ سے تو ری سیٹ کرنے میں ہمیں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے تو ہمیں دس منٹ لگیں گے تو اس طرف سے میں نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب چلتے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ پرویز مشرف صاحب آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر بات چیت کروں گا دس منٹ ضائع کروں گا اور ان دس منٹوں کے بعد یہاں پہ پورا انٹریو کا محول تیار ہو جائے گا تو ہم جا کر انٹریو کر لیں گے تو پرویز مشرف صاحب سامنے سے آئے انہوں نے اپنے سیکیکیٹری سے پوچھا جو وہاں موجود تھے کہ کیا انٹریو کی تیاری ہے وہ دوڑ کے میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا میں نے کہا مشرف صاحب سے آپ کہیں کہ آجیں جنرل صاحب سے بیٹھ کے میں گپ شپ لگاتا ہوں اتنی دیر میں تیاری ہو جائے گی ہمیں صرف دس منٹ اور چاہیں تو بجائے اس کے کہ پرویز مشرف صاحب میری طرف آتے وہ بائر لان میں چلے گئے اور بائر لان میں جا کر وہ سگار پینے کے عادی تھے وہ وہاں پہ واک کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے دس منٹ وہ بلکل فارغ رہے دس منٹ کے بعد جب ہماری لائٹ ویرا سیٹ ہو گئی تو میں نے پیغام بجھوائے اور فٹا فٹ وہ بھاگ کر گئے ان کے سٹاف کے لوگ اور پرویز مشرف صاحب کو بتایا وہ آیا اور بیٹھ کر انہوں نے مجھے پورا انٹریو دیا پرویز مشرف صاحب کا انٹریو لینے کے بعد میں جب وہاں سے جانے لگا کیونکہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر شاید بات نہیں کرنا چاہتے اس لیے انہوں نے واک کرنا مناسب سمجھا اور میرے ساتھ بات نہیں کی اور صرف انٹریو دینے کے لیے آیا تو ان کو میرے سے اتنا ہی کام تھا یا وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ انٹریو صرف دیں تو میں نے بھی انٹریو ہی لینا تھا میرا کوئی ذاتی تعلق تو میں بنانے نہیں گیا تھا تو جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو پرویز مشرف صاحب نے مجھے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ آؤ عمران بیٹھو میں رکیا مجھے حیرت ہوئی انہوں نے مجھے بٹھایا اور پھر آدھا گھنٹہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے تو میں نے پرویز مشرف صاحب کو کیونکہ مجھے بہت زیادہ دماغ میں اس چیز کی الجن ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب پہلے میں نے یہاں سے آدمی بجوایا اور اس کو میں نے کہا کہ دس منٹ میں لائٹ ٹھیک ہو جائے گی تو مشرف صاحب کو بولنے کہ آج ہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں تو آپ پارک میں چلے گئے اور آپ نے ٹائمز آیا کیا اور اب جب انٹریو گزر گیا ہے تو آپ کو دو مرتبہ لوگ بلانے کے لیے آئے اور آپ یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ نے وہ پہلے دس منٹ مرسد بات کیوں نہیں کی تو پرویز مشرف صاحب نے جو مجھے جواب دیا وہ میرے لئے بہت حیران کن تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں عمران نہیں چاہتا تھا کہ میری اور آپ کی ملاقات کا اثر ہمارے آنے والے انٹریو پر پڑے یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے یعنی ان کو لگا کہ وہ مجھے ملیں گے مرسد بات چیت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہوں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بعد میں میں لحاظ کرتے ہوئے نا پوچھوں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی پرویز مشرف صاحب کا اصول اس بارے میں مجھے بہت عجیب لگا اور بڑی ایکسٹریم لگی میں نے بہت ساری جگہوں پر اس بات کو کوٹ بھی کیا کہ میں پہلے آپ سے مل کر کوئی اس طرح کا انفلونس قائم کرنا نہیں چاہتا تھا جس سے آپ کے سوالات یا آپ کا لہجہ آپ کا متاثر ہو جائے مجھے آپ انٹریو کرنے آئے ہیں تو یہ ایک بات مجھے پرویز مشرف صاحب کی یاد ہے اس کو آپ پوزیٹیو لیں نیگٹیو لیں اس کو جو مرضی سمجھیں لیکن یہ ایسے ہی واقعہ ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو سنا دیا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی فیملی کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے سیونٹی نائن یئرز اول تھے وہ اناسی سال ان کی عمر تھی پرویز مشرف صاحب کی اور پھر ان کی بیت پاکستان آئے گی پاکستان میں ان کی تدفیر ہوگی اس کے بارے میں پھر ہم بات کرتے رہیں گے اور بہت سری چیزیں ہیں میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے یومے پانچ فروری آج وہ دن تھا پاکستان میں اور دنیا بھر میں دن منایا جاتا ہے کشمیریوں سے اظہار اکجیتی کے لیے لیکن کیا ہم پریکٹیکلی کشمیریوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز میں آج آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی جمعتیں کشمیر کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر ہمیشہ سے استعمال کرتی چلی آئی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو پبلک میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کشمیر آزاد کروانا چاہتے ہیں کون کا آخری کترہ بھا دیں گے ہم لڑنا چاہتے ہیں مقابلہ کریں لیکن جو پالیسیز وہ بناتے ہیں ان میں لڑائی کا آپشن موجود نہیں ہوتا ان پالیسیز کے اندر صرف دفاع کا آپشن موجود ہوتا ہے ان میں کوئی جارہانہ آپشن تو وہ ہے ہی نہیں پاکستان کی پالیسی میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی قریب میں یہ جو اب تبدیلی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ماضی قریب میں اور جنرل باجوہ صاحب پہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کلیم بھی کر چکے ہیں تو مجھے اب کوئی اس میں دکت نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ان کی یہ سوچ تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات آگے بڑھائے جائیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ کر یہی بھارت چاہتا ہے اور یہی بات جو ہے وہ لوگ اس وقت کر رہے تھے بند کمروں کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں گے یعنی اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بنانے کی باتیں کی جاتی تھی اور یہ رائے بھی تھا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کی جدہ گانا حیثیت والا قانون واپس نہیں مل جاتا تب تک عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے لیکن عمران خان صاحب کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مبینہ طور پر بار بار اور میں نے خود بھی اس کو سنا ہے بلکہ میں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا تھا ایک سوال بھی پوچھا تھا ذرا سخت سوال تھا کہ ستر سال ہم نے قوم کو ایک چورن بیچا ہے تو اب جو ہے وہ ہم جا کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کشمیر کو چھوڑ دو بھول جاؤ اور بھارت کے ساتھ تعلقات آگے بڑھاؤ تو اس پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی بار بار اسٹیبلشمنٹ کی کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کی پولیسی تبدیل ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھئے کہ ترانے بھی بنتے ہیں نغمے بھی بنتے ہیں پولیٹیشنز بھی نعرے لگاتے ہیں نعرے بنتے ہیں پوسٹرز بنتے ہیں دن منایا جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے کشمیر کی ازادی کے لیے پاکستان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے پاکستان ایک کمزو ایکانومی ہے اور پاکستان اس وقت کوئی ایسا اڈوینچر نہیں کر سکتا جو بھارت کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کے بعد ایک بڑی مضبوط اور ان کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے ان کی معیشت بہت تگڑی ہے ان کے بعد وسائل بہت زیادہ ہے آپ مانیں یا نہ مانیں جذبہ اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے لیکن زمینی حقائق کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تو بارال پاکستان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب پاکستان خود بہت مضبوط ہو جائے گا تو پھر یہ کشمیر کا معاملہ بھی پاکستان حل کرنے کے قابل ہوگا بارال یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے کیونکہ اب ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گی اس سیاسی جماعت کو لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں گے لیکن میرا ذرا تھوڑا سا مختلف سوچنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حالت میں اس لیے پہنچی یا اس کی مقبولیت اس لیے خراب ہوئی کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا میں اس کو ایسے سوچتا ہوں اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ کسی طرح جنرل باجوہ کا نام لے کر جنرل فیض امید کا نام لے کر یا یہ کہہ کر کہ 28 نومبر تک جو لوگ موجود تھے ان کی وجہ سے ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی ہمیں تو بہت تنگ کیا جا رہا تھا وہ عمران خان کے سہولتکار تھے یعنی مریم نواز نے بھی یہ کلیم کیا جعوید لطیف نے بھی یہی کہا نواز شریف نے بھی یہی کہا یہ سارے لوگ اب ایک نیا بیانیاں بنا رہے ہیں پانچ لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا جن کے خلاف اب چڑھائی کی جائے گی جنرل باجوہ جنرل فیض ان میں سے ایک ہیں اور معزز عدلیہ کے بھی سابق جٹ سہبان ہے جن کے خلاف ایک برکور بیانیاں تیار کیا جا رہا ہے اور کوشش شان کی اسٹیبلشمنٹ اب پی ڈی ایم کو یہ موقع دینا نہیں چاہتی اور وہ ان کو ان کی مرضی پر انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ جب دل کرے الیکشن میں چلے جانا آئین سے باہر تو آپ جا نہیں سکتے تو جب دل کرے آپ الیکشن میں چلے جائیے گا تو ہم آپ کو کسی چیز سے نہیں روک رہے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ لڑائی سے بچ رہی ہے یہ نیا بیانیاں بکھے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچیس مہی کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ مل کر جو ظلم و ستم کیا ہے کیا وہ سب لوگ بھول گئے ہیں جنرل باجوا کے حق میں پی ایم ایل این کا میڈیا سیل زبردست قسم کے ٹرنڈز بناتا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور زبردست قسم کے ٹرنڈز چلاتا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یہ جنرل باجوا کے دور میں ہوتا رہا ہے جنرل باجوا جب تک ریٹائر نہیں ہوئے بوٹ پالش میں کمی نہیں آئی ایسے شاندار طریقے سے رگر رگر کے بوٹ پالش کی ہیں اس پورے خاندان نے میں شریف خاندان درداری صاحب بھی چھوٹا مٹا کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح بوٹ پالش نہیں کرتے ہیں جیسے شریف خاندان کرتا ہے ان کا ایک اپنا مقام ہے بوٹ پالش کرنے کے اندر جس کو کوئی نہیں پہنٹ سکتا تو شریف خاندان نے جس کے اندر کے بوٹ پالش کیے ہیں جنرل باجوا کے ان کی ریٹائرمنٹ تک تو اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ بوٹ بدلنے کا ٹائم آ گیا ہے اب وہ جو بوٹ ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی وہ بوٹ اب ویسا نہیں ہے لہذا ایک دوسرے بوٹ کو پالش کیا جائے یہ اب ایک اس قسم کی مجھے لگتا ہے کہ ایک پالیسی ہے اور اس وجہ سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جارہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوا کی وجہ عمران خان کی مقبولیت نہیں بڑی یا پی ڈی ایم جو ہے وہ غیر مقبول جنرل باجوا کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ جنرل باجوا پی ڈی ایم کی وجہ سے غیر مقبول ہو گئے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت بھی پی ڈی ایم کی وجہ سے بڑی ہے تو پی ڈی ایم کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اب یہ سہارے ڈھونڈنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دوسری جانب جو جیل بھرو تحریک ہے اس میں ایک نئی حکمت عملی بنائی پاکستان تحریک انصاف نے وہ حکمت عملی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو اس وقت پاکستان کی جیلوں میں قیدی موجود ہیں 116 جیلیں ہیں پاکستان میں ٹوٹل یہ ڈان کی ریپورٹ ہے ویسے بھی عداد و شمار تو یہ ہی ہے آپ جان سے مرضی لے لیں پاکستان میں ٹوٹل 116 جیلیں ہیں اور جو قیدی اس وقت بگ 88 ہزار سے زائد 88 ہزار 650 قیدی بتایا جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہیں کیونکہ روزانہ قیدی اور آتے ہیں کچھ کی بیلز ہو جاتی ہیں تو وہ پھر عداد و شمار ہزاروں کی تعداد میں بدلتا رہتا ہے لیکن 88 تھا یعنی 90 ہزار کے قریب قیدی آپ لگا لیں کہ پاکستان کی 116 جیلوں میں موجود ہیں اچھا یہ جو کپیسٹی ہے نا جیلوں کی وہ 65168 کی کپیسٹی ہے یعنی 65 ہزار کی جیلوں میں کپیسٹی ہے جیلوں میں لگ بگ 88 ہزار قیدی موجود ہیں یعنی جو کپیسٹی ہے اس کپیسٹی سے لگ بگ 23 ہزار 24 ہزار زیادہ قیدی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں اب 24 ہزار قیدی پہلے ہی زیادہ موجود ہے ان جیلوں کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم 50 ہزار کارکنوں کی جو انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرلے میں ان کے لیڈرز گرفتاریاں دیں گے ان کے ایم پی ایز ایم ایز جو رہے ہیں وہ سارے جا کر گرفتاریاں دیں گے اور ان کے بعد جو ہے وہ ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے پانچ سو کارکنان وہ اپنے ایڈی کارڈز وغیرہ کی کوپیاں لوگ جمع کروا رہے ہیں اور اپنے نام لکھوا رہے ہیں گرفتاری کے لیے جو ویلنگ ہے بہت ساری خواتین نے بھی اپنے نام لکھوا ہیں وہ لوگ جائیں گے جا کر وہ گرفتاریاں دیں گے اور تیسرے مرلے میں جب گرفتاریاں ہوں گی تو اس کے اندر عام عوام اور جو ووٹرز ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے صرف نکلتے ہیں ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ نکلیں اور گرفتاریاں دیں تاکہ لوگوں کا گرفتاریوں سے تو ڈر نکلے نہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دل کیا جس کو چاہا گرفتار کر لیا اور لوگ گرفتاری سے ڈرتے بھی ہیں تو یہ گرفتاری سے ڈر بھی لوگوں کا نکلنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہوتا گرفتاری میں جو یعنی آپ بیمار ہو جائے آپ کو دو دن مخار ہو جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ کو گرفتاری میں ہوتی ہے اور جب اتنے سارے بندے آپ نے گرفتار کر لیا ہے یعنی اکیلا بندہ پکڑا جائے گا تو اس کو مارتے کٹتے بھی ہیں زلیل بھی کرتے ہیں چھوٹی جنگوں پہ بند بھی کرتے ہیں گھٹی آرکات کرتے ہیں لیکن جو بھی اتنے سارے بندے پکڑے جائیں گے تو ٹارچر کیسے کریں گے اور کس کے اوپر کرنا ہے کس کے اوپر نہیں کرنا کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا یہ بہت بری طرح پھنس جائیں گے تو یہاں پہ اگر لوگ جلیں بھار رہے سرکار واقعی لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے تو ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی پاکستان تحریکین ساتھ پیدا کر دے گی مشکل صورتحال پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کچھ اور خبر ہیں ناظرین آپ کو اگلے بھی لوگ میں دیتا ہوں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ